نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشیب براک اوباما دوبارہ امریکہ کے راشترپتی چن لیے گئے ہیں آرتک خستہ حال کے باوجود امریکہ نے اوباما کی نیتیوں میں بھروسہ جتایا ہے لیکن اوباما کی جیت بھارت کے لئے کتنا اہم ہے اوباما کے دوبارہ چنے جانے سے بھارت کو کیا فائدہ یا پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے بڑی چرچہ لے کر ہم حاضر ہیں ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان اس چرچہ میں جڑیں گے بی بی بھٹا چارہ جی جو کی جینیو کے پروفیسر ہے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کئی انہیں مہمان بھی للک کنوڈیا صاحب چیئرمن جیٹا ماترکس کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھے ممبئی سے بینو گوپال دھوت صاحب جانے مارے دیوک پتی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویویک کارجو صاحب جو کی پور سچف ہے ایمی اے کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اس پوری چرچہ میں ان سبی سے بات چیت کریں گے لیکن آئے آپ کو پہلے بتاتے ہیں اس بحث کی ضرورت آخر کیوں ہے یہ جشن کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شکاگو میں جشن کی تصویریں یہ اس امریکہ کی جیت ہے جس نے اپنے راشترپتی میں دوبارہ بھروسہ دکھایا ہے لیکن بھارت کے نظر یہ سے سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ آخر ہندوستان پر اوباما کی جیت کا کیا ہوگا اثر اور بھی ہمارے میں جو لا بے یہاں ہوں سکتا ہمارے میں جویں دیکھنے میں جس میں محافظ کر بھی سکتا ہمارے میں جميع سوال جلس میں یہاں کہ مہشل لمحافظ آپ کو نمید کرنے میں یہ وہ جیت ہے جس نے براک اوباما کو موجودہ وشو راجنیتی کا عدویتی نقشتر بنا دیا دنیا ایک نئے دور میں پرویش کر رہی تھی براک اوباما نے چار سال پہلے جس بند سنسار کے دروازے کھولے تھے امریکہ کی عوام نے اسے درگ میں تبدیل کرنے کا جنا دیش دیا ہے بڈھائیوں کا دور شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہی دنیا بھر کے دیشوں میں نفع نقصان کی پوتھیاں پلٹی جانے لگی بھارت بھی اس جیت میں اپنی ضرورت کو تٹول رہا ہے براک اوباما میں اپنی بربادیوں کا ادھار کرتا ہے یہ دباؤں اوباما پر پہلے بھی تھا لیکن اب زیادہ ہے مطلب یہ کہ اس جیت میں نوکری کے لحاظ سے بھارت کے لیے بہت اچھے سنکیت نہیں ہے امریکی سماج مندی کے بعد سے ہی یہ مانتا ہے کہ آؤٹسوسنگ کی وجہ سے اس کی زیادہ درگتی ہوئی ہے اس لیے جب سرکار نے لڑکھڑاتی ہوئی کمپنیوں کے لیے بیل آؤٹ پاکیج کا اعلان کیا تھا تو اس میں آؤٹسوسنگ کی سیما تیہ کر دی تھی اگر اوباما اس پر آگے بڑھے تو بھارت کے لیے اچھا نہیں ہوگا آؤٹسوسنگ کے ویرود کا سیدھا مطلب ہے بی پی او انڈسٹری پر سنکن بھارت میں بی پی او نئی پیڑھی کے روزگار کا سب سے جگمگاتا زریعہ ہے نئی نیتیوں کے بعد امریکی کمپنیوں نے پہلے بھی اس سے ہاتھ کھیچنا شروع کر دیا تھا لیکن اب اس میں تیزی آ سکتی ہے اوباما کی واپسی ان بھارتیوں کے لیے بھی مشکل کھڑی کر سکتی ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں اور کام کرنے کے لیے ستھائی ویزا کے انتظار میں ہے چناؤں سے کچھ ہی مہینے پہلے امریکہ نے ایچ وان بی ویزا کی سنکھیا میں بھارک کٹوٹی کی ہے چناؤں پرچار کے دوران اوباما نے ایک بار بھی بھارت کا ذکرن نہیں کیا اس لیے ابھی سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وستارت کارکال میں وہ بھارت کے ساتھ کیسا سمبند چاہتے ہیں لیکن وشورا جنیتی میں بھارت کی بھومکہ کو وہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اوباما کے کارکال میں امریکہ نے پہلی بار انتراشو منچوں سے یہ کہا کہ پاکستان سیما پار آتنکواد کا پناہگار ہے اسامہ بن لادین کو مار گرانے کے بعد سے اس کی یہ دھارنہ اور مضبوط ہوئی ہے بھارت کے لئے یہ روینے نیتک طور پر بہت میہت وپون ہے بھارت کے لئے یہ رہن نیتک طور پر بہت میہت وپون ہے اب یا ماہ Produ LGBTQ1 Obama's last term wasn't very good for Pakistan I'm talking about Pakistan specifically it wasn't a very I mean for us there was more more violence more drone attacks but what we think is in his second term Obama might not be he might be able to withstand the pressure from the generals براک اوباما کئی بار یہ صاف کر چکے ہیں کہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے بیچ کا دوئے پکشی اماملہ ہے اور امریکہ اس میں کبھی کوئی دخل نہیں دے گا بھارت میں کھدرا کاروبار میں ایف ڈی آئی کی منظوری سے امریکہ کی بھومکہ بہت بڑی ہو گئی ہے امید کی جا رہی ہے کہ اب اس کا بستار دیکھنے کو ملے گا براک اوباما ایک نئی شکتی کے ساتھ واپس لوٹے ہیں اب یہ بہت کچھ بھارت پر بھی نربھر ہے کہ وہ ان کی اس شکتی میں اپنی سیاست کا کونسا مکام دیکھتے ہیں آج تک بیورو